اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہرہ لسن یعنی گرین گارلک ریسیپی انتہائی آسان انداز میں سکھاؤں گی کیونکہ یہ سردیوں کی سوگات ہیں سپیشل ونٹر ریسیپی ہیں گرین گارلک ریسیپی کو آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں جس کو پوری طرح سے اگر آپ نے دیکھ لیا تو یقین جانئے گا بہت آسان طریقے سے ہر وہ بندہ بنا سکے گا کہ جس نے آج تک کبھی یہ نہیں بنائی ہوگی اگر آپ نے صرف دیکھ ہی ہے اور بنائی نہیں ہے تو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ میمن ہیں تو بھی اور اگر آپ میمن نہیں ہیں تو بھی ہماری اس ڈش کو بنا کر ضرور لطف اندوز ہوئیے پین گارلک ریسیپی کو صرف میمن ہی نہیں بناتے بلکہ اور بھی بہت ساری کمیونٹیز اسے بنا کر اپنے انداز میں کھاتی ہیں لیکن یہ میمن اسٹائل میں بنا ہوا ہے اور بہرہ کمیونٹیز جو ہے وہ اپنے اسٹائل میں بناتی ہیں جبکہ گجراتی اسٹائل میں بھی یہ بنتا ہے لیکن آج میں آپ کو جو بتا رہی ہوں میمن اسٹائل ہے اس میں آپ کو ایک کلو بینگن لینے ہیں جن کو آپ نے تیل لگا کر سیکھ لینا ہے جیسے کہ بھرتے کے لیے سیکھا جاتا ہے اسی طرح سے بلکل آپ نے اسے سیکھ لینا ہے اور یہ ہاف کیجی گرین گارلک میں نے لیا ہے اور ہاف کیجی گرین گارلک لے کر اسے اچھی طرح سے دھونا ہے کیونکہ اس میں بہت میل کچیل اور مٹی بھری ہوتی ہے یاد رکھئے گا اسے مکمل طریقے سے میں دکھاؤں گی آپ کو اور آپ نے اسے کمپلیٹ فالو کرنا ہے اگر آپ نے اس کا ایک بھی حصہ اسکرپ کیا تو آپ اس کو مکمل طور پر صحیح طرح سے نہیں بنا سکیں گے اسے صاف پانی میں دھونے کے بعد آپ نے اس کو الگ سے رکھ لینا ہے کہ دیکھیں یہ میلہ کچیلہ لسن اور یہ صاف سترہ لسن آپ کو صاف فرق نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو صاف سترہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو ڈرائی کرنا ہے ہلکی دیر تک آپ نے اس کو ہوا میں رکھنے کے بعد اس کا آپ نے کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس کے بال بھی ہم اس میں شامل کریں گے لیکن اس کا صرف ایک حصہ یہ چھوٹا سا حصہ ہم نے نکال دینا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر مٹی دھونے کے باوجود بھی نہیں نکلتی تو ہم نے اس حصے کو صرف نکال دینا ہے باقی اس کے جو بال ہیں وہ بھی ہم نے دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کو شامل کرنے ہیں کیونکہ اس کی جو سگند ہے اس کی خوشبو ہے وہ بہت ہی اچھا آرومہ ایفیکٹ آتا ہے آپ جب لسن بنائیں گے تو اس کے بالوں کو کچھ لوگ کمپلیٹلی نکال دیتے ہیں تو ارگز نہ نکالیں بلکہ صرف ایک اس کا جو موں ہوتا ہے چھوٹا سا اس کا کچھ حصہ آپ کو نکالنا پڑتا ہے تاکہ دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس کا دیکھیں یہ اتنا حصہ یہ جو یہ دیکھیں اتنا حصہ نکال دیا اور صرف باقی جو ہے وہ اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ ہم نے ٹکڑوں میں کاٹ کر اس کو چوپ کر لیا ہے آپ اگر کینچی سے کرنا چاہیں تو کینچی سے کر لیں اگر آپ کینچی سے نہیں کرنا چاہیں تو دیکھیں چھوٹی سے بھی کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ ایک ایسی تریڈیشنل ریسیپی ہے کہ جس کو سب مل کر بناتے ہیں اور رات کو یہ کاٹ کر ہم نے رکھ دیا اور صبح میں آگے کا پروسیجر جو میں کروں گی وہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گا یہ رات کے وقت ہم لوگوں نے اس سے اچھی طرح دھونے کے بعد تھوڑا سا پنکھے میں رکھا جب ڈرائے ہو گیا تو اسے کاٹ کر ہم نے ایک تھال میں پوری رات رہنے دیا ہوا میں یاد رکھے گا بند نہ کیجئے اس کو بند کر کے ڈھک کر نہ رکھیں اسے بلکل کھلا آپ پنکھے کے نیچے جب آپ لوگ سوئیں تو اس کو بھی ایک جگہ پہ ٹیبل پہ رکھ دیں اور پھر اس کو جیسے صبح ہوئی تو ہم نے یہ باجرے کا ایک کلو آٹا لیا اور بلکل سمپل طریقے سے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اسے گھون دیا جیسے باجرے کا کوئی بھی ہم گندوں کا آٹا گونتے ہیں اور اس کی جو روٹی کا ٹرڈیشنل طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سے بنائی جاتی ہے کچھ لوگ چکلا بیلن پہ بھی بناتے ہیں جیسے طریقے سے بھی آپ کو بہتر لگے آپ اس کی روٹی کو بنا لیں اور پھر اس کو بینگنوں کو جو ہے وہ آپ نے تیل لگا کے سیکھ لینا ہے جو کہ ایک طرف بینگنوں کی سکھائی ہو رہی ہے اور دوسری طرف روٹیاں بن رہی ہیں دونوں چولوں پہ دو کام ہو رہے ہیں جب روٹی مکمل طور پر سکھ جائے تو آپ نے اس کو پنکھے میں رکھ دینا ہے یاد رکھیں ان روٹیوں کو کوئی بہت زیادہ شیپ دینے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی بھی روٹیاں ہوں گی تو کوئی مستہ نہیں ہے ہم نے دراصل ان روٹیوں کو سابط کھانے کے لئے دستخان پر نہیں رکھنا اس کا ہم نے چورا بنانا ہے تو جب یہ روٹیاں تھنڈی ہو جائیں یاد رکھیں گا گرم روٹیوں کا چورا اور گز نہیں بنے گا یہ دیکھیں ایک طرف روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ ہرا لسن اب اس لسن میں ہم حسبے ذائقہ نمک ڈالیں گے نمک پنک سالٹ میں ڈالتی ہوں آپ کوئی بھی نمک ڈال سکتے ہیں آٹا گوننے سے پہلے آٹے میں بھی جو ہے وہ ہم نے نمک ڈالا تھا ایک ٹی سپون اور یہ دیکھیں بینگن کے چھلکے اتارنے کے بعد اس کو میش کر لیا گیا ہے جس طرح سے بھرتے کے لئے کیا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے اس وقت روٹیوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں جب روٹیاں پنکھے میں رکھنے کے بعد قدریں تھنڈی ہو جائیں تو اس کے ٹکڑے کر لیں اور ان تھنڈی روٹیوں کے ٹھنڈے ٹکڑے جو نارمل روم ٹیمپریچر پر آ چکے ہوں اسے آپ گرینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں اگر آپ کا گرینڈر اچھا ہوگا تو بارک چورا ہوگا میرا گرینڈر چونکہ اتنا نیا نہیں ہے اور یہ تقریباً اپنی لائف مکمل کرنے کے قریب ہیں تو اس کا چورا بہت بارک نہیں ہوا لیکن اتنا بھی چورا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس سے بارک چورا ہو تو زیادہ اچھا بنتا ہے یاد رکھئے گا اگر آپ نے گرم گرم روٹیوں کے ٹکڑوں کو گرینڈر میں ڈال دیا تو یہ ایک لڈو کی شکل اکتیار کر لیں گے جو کہ بلکل بھی صحیح نہیں رہے گا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کلو آٹے کی روٹیوں کا چورا مکمل آ چکا ہے اور یہ یہاں پہ ہم نے ہرے لسن کے اندر ایک سے دو چمچ جو ہے وہ نمک ہس بے ذائقہ اس میں شامل کر کے اس سے اچھی طرح سے کی کوئنٹیٹی ہو اس کے حساب سے پتیلا لے لیں بڑا اور اس میں گھی اگر اصلی ہو تو سب سے زیادہ اچھا ہے اگر اصلی نہ ہو تو بناسپتی گھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اصل ریسیپی میں اصلی گھی کا استعمال ہوتا ہے جس میں دو بڑے چمچ جو آتے ہیں وہ اصلی گھی ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا گرم کریں اور پھر اس میں لسن کو شامل کر کے نیچے ایک تہہ لگا دیں لسن کی آپ کو بلکل گھومانے کی ضرورت نہیں ہے گھی کے اندر یہ لسن ڈال کر اوپر باجرے کی روٹی کا چورا آپ نے ڈال دینا ہے اتنا ڈال دینا ہے کہ یہ لسن چھپ جائے پوری طرح سے چھپ جائے تمام چورا آپ کو اس میں ڈال دینا ہے میں نے ویڈیو تھوڑی سپیڈ سے چلائی ہے تاکہ آپ لوگ بورڈ نہ ہو جائیں اور کمپلیٹ ریسیپی چلدی تھوڑی سی دیر میں اب ہم نے اس کو کمپلیٹ ڈالنے کے بعد چولا ہلکی آنچ پیت ہم نے طوے پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ہلکا نہیں ہوتا اب ہم نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا یہ تھوڑی دیر میں یہ پندرہ سے بیس منٹ تک یہ کوک ہوگا ہلکی آنچ رکھنی ہے ہمیں اب یہ بھڑتے کو ہم نے ایک ڈش میں نکال کر اس میں دہی کو شامل کرنا ہے یہ دہی میں نے خود اپنے گھر میں جمائی ہے اور یہ دہی بہت لذیذ بنتی ہے اور انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو ضرور بنا کر دکھاؤں گی آپ بھی اپنے گھر میں دہی لذیذ دہی خود بنائیں میٹھی اور لذیذ دہی اس میں ہم نے یہ دہی شامل کر لی حسب زائقہ حسب کونٹیٹی آپ اس میں نمک ڈالیں دہی میں نے آدھا کیجی جمائی تھی جو کہ ایک وقت میں یہ پوری ہو جائے گی تھوڑی بھڑتے میں ڈالی جائے گی اور تھوڑی جو ہے وہ ایسے ہی ڈال کر کھائی جائے گی یہ ہمارا دسترخان بچھا ہوا ہے گیس کی وجہ سے ہمارے پتیلے کالے ہو چکے ہیں مجبوری ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا یہ لذیذ لچسن جو ہے وہ کھانے کے لیے بالکل تیار ہے اور یہ بھڑتا ڈالنے کے بعد اس میں دہی شامل کی جا رہی ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں اور ہم گناہگار ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سردیوں میں اگر لہسن ہرہ لہسن یا گرین گارلک ریسیپی نہ بنے تو سمجھیں کہ ایسا لگتا ہے سردی ہی نہیں آئی اور ہم لوگوں کو یہ چیزیں بہت بہت پسند ہیں تو آپ بھی اس کو بنا کر ایک بار ٹیسٹ ضرور کیجئے گا کہ یہ کتنی لذیذ ہے اور اس میں کوئی مسالجات زیادہ استعمال نہیں ہوتے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان